السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد محترم اور معزز سامعین اور ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ربیع الثانی کی تین تاریخ ہے اس اعتبار سے محبوب سبحانی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مباعز ان کے ارشادات اور ان کے ملفوظات کی یہ تیسری مجلس ہے ہر مسلمان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہ صرف اللہ کے ولی ہیں بلکہ اولیاء اللہ کے بھی سردار ہیں بعض مرتبہ لوگ اولیاء اللہ کے لفظ کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کو مشکل کشا یعنی مشکلات کو حل کرنے والا مسائل کو حل کرنے والا روزی روٹی دینے والا اولاد دینے والا اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی قدرت والے ہیں اللہ خالق ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا جو اچھی ہے جس کے فائدے سمجھ میں آتے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی جو چیز بری ہے گندی ہے جیسے خنزیر ہے یا اسی طرح وہ چیزیں جس کے فائدے سمجھ میں انسانوں کو نہیں آتے اس کا بھی خالق اللہ ہے اللہ اکیلا خالق ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں اللہ کے ساتھ غیر کو اللہ کی قدرت میں شریک کرنا شرک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو شرک ہرگز پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر این یشراک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا کہ شرک کے علاوہ اور کوئی گناہ انسان سے ہو جائے غفلت سے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں اس گناہ کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنا چاہتے ہیں معاف فرمائیں گے بشرتے کے انسان سچی پکی توبہ کریں مگر کوئی شخص شرک کرے اور شرک پر شرک پر اڑا رہے اور شرک پر شرک کرتا جائے اور یوں سمجھے کہ یہ اچھا ہے کرنے کی اجازت ہے یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے اور خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے مرنے کا ڈر ہے ایسے شخص کے بارے میں اس لئے شرک کبھی نہ کریں قدرت صرف اللہ کی چلنے والی ہے یہاں تک کہ پورے نبیوں کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدرت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں اللہ کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے اور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک امتی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ امتی اللہ تعالی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کبھی سوچنے کی ضرورت ہے اللہ خالق ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں ہے اللہ قادر ہیں قدرت والے ہیں اللہ خالق کل شئین وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ہر چیز کی کارسازی اللہ تبارک و تعالی کے لئے آسان ہے اللہ اس پر قادر ہیں اس لئے اللہ کو اللہ ہی کا مقام دیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا مقام دیں اللہ کے برابر نعوذ باللہ کوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کبھی نہیں ٹھیرا سکتے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بڑا اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کو سب سے اونچا بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتگی رامی ہیں لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے کوئی انسان تھک جائے اپنی عمر پوری کھپا ڈالے تو بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے اس تعریف کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا اسی وجہ سے کہا گیا بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر مختصر قصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بلند اور برتر مقام رکھنے والے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے برابر کبھی نہ ٹھہرائیں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی حضرت علی مردوظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب خلفاء راشدین ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہے مگر نبی کے بعد ہیں نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے ان کے بعد تابعین کا جو درجہ ہے اس تابعین کے درجے میں یا اس کے بعد والے درجے میں محبوب سبحانی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام آتا ہے گویا ولیوں میں جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں سب کے مقام اللہ کے پاس بہت بلند اور سب کے مقام سب اللہ کے پاس برتر ہیں مگر ان سب میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس برگزیدہ اور سرداری کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یعنی اولیاء اللہ کے سردار ہیں مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتے اور ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیوں؟ اس لئے کہ صحابی کا مقام بہت بڑا ہے صحابی کوئی ہو جس کے بارے میں قرآن کریم نے گواہی دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم جتنے آئے صحابہ وہ سب کے سب مقام اور مرتبے میں بہت بڑے ہیں اس لئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصاری والذین اتبعوہم بیحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم و اعد لہم جنات انتجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا گیاروے پارے کے رکو نمبر دو کی پہلی یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے والسابقون الاولون من المؤمنین والمہاجرین یعنی جتنے صحابہ ایمان لے آئے وہ سب کے سب اللہ کے پاس سابقین اولین ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے اور جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار کر دی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہ سارے صحابہ کے لئے یہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اس لئے ادنا سے ادنا درجہ کا صحابی بھی اولیاء اللہ کے سردار سے بڑا مقام رکھتا ہے باقی صحابہ کے بعد اگر کسی کا بڑا مقام ہو سکتا ہے وہ ہے اولیاء اللہ اولیاء اللہ میں محبوب سبحانی قطب ربانی سید طائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیکم اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی صلاحیت اور غیر معمولی مقام اطاف فرمایا اس لئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے بہت انچے مقام ہیں وہ مرتبہ ان کا بہت بڑا ہے مگر اللہ کے برابر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے چنانچہ آپ ایندہ کی جو مجلسیں ہونگدار سے بڑا مقام رکھتا ہے باقی صحابہ کے بعد اگر کسی کا بڑا مقام ہو سکتا ہے وہ ہے اولیاء اللہ اولیاء اللہ میں محبوب سبحانی قطب ربانی سید طائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی صلاحیت اور غیر معمولی مقام اطاف فرمایا اس لئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے بہت انچے مقام ہیں وہ مرتبہ ان کا بہت بڑا ہے مگر اللہ کے برابر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے چنانچہ آپ ایندہ کی جو مجلسیں ہوں گی جو سلسلوار درس آپ کے پاس پیش کیا جائے گا اس میں آپ محسوس کریں گے ان کے جو ارشادات ہیں ان کے جو ملفوظات ہیں ان کے جو مواعظ ہیں جو ان کی باتیں ہیں ان ساری باتوں میں یہ بات خاص طور پر معلوم ہوگی کہ کفر سے شرک سے ہمیشہ دور رہنے کا انہوں نے حکم دیا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیشہ حکم دیا اس لئے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا احتمام کیا جائے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان عراق کے علاقے میں ایک جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ صالح تھے ان کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ تھی اللہ تعالی نے اس گھرانے کے اندر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا تربیت بھی غیر معمولی کی ماں اور باپ نے باپ کا تو جلدی سے انتقال ہو گیا البتہ ماں رہی تو ماں نے بہت اچھی تربیت کی دیکھئے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اگر اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو ماں باپ کی دعائیں بھی تھی ماں باپ کا نیک ہونا بھی تھا اور پھر بعد میں ماں کی تربیت کا بھی بہت بڑا دخل رہا اس لیے ماں باپ صرف اپنے بچوں کے بارے میں اس امید پر رہنا میرا بچہ بہت بڑا نیک بن جائے گا امیدوں سے کام نہیں چلتا کچھ کرنا پڑے گا پریکٹیکل کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پہلے ماں باپ نیک ہونا پڑے گا ماں باپ جب تک نیک خود نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کو نیک نہیں بنا سکتے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آپ خود نمازی ہوں گے تو اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتے ہیں اگر آپ خود دیندار ہیں تو اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں کیچ کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھتے ہیں ماں باپ کیا کر رہے ہیں ماں باپ اچھے کام کرتے ہیں بچے بھی اچھے کام کریں گے ماں باپ خراب کام کرتے ہیں تو بچے بھی خراب کام کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کارپینٹر کا کوئی بچہ ہے فطرتن بچہ کارپینٹر بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بچہ فطرتن کوشش ہوتی ہے وہ ڈاکٹر بنے کسی مل صاحب کا اگر بچہ ہے تو فطرتن اس کے بچے باپ کی طرح مل صاحب استاد بننا چاہتے ہیں اس لئے ماں باپ پہلے نیک بنے پھر دوسرے نمبر پر ماں باپ تربیت بھی اچھی کرنا چاہیے ماں باپ اگر تربیت اچھی نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں بچہ نیک نہیں ہو سکتا بچپن کا بہت مشہور واقعہ ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا چھوٹے سے بچے تھے سات آٹھ سال کے رہے ہو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ماں نے گھر کے قریب میں کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے اسات عددہ کے حوالے کیا اسات عددہ نبی بڑی دلجمعی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ تربیت فرمائی تعلیم دی تو استاد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کو ایمانداری امانتداری کے ساتھ تعلیم دے اچھی باتیں سکھائے کیوں یہ بچہ آج چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا اور آپ کی جو تعلیم اور تربیت کے اثرات ہیں وہ بچے کے اندر آئندہ کل ظاہر ہونے والے ہیں اس لئے استاد کی ذمہ داری ہے بچوں کی اچھی تربیت کریں ابتدائی جو تعلیم وہاں گھر کے آس پاس میں ممکن تھی وہ تعلیم کے بعد اب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی تعلیم اب آس پاس کے علاقے میں نہیں ہو سکتی مکتب کے اندر نہیں ہو سکتی پرائیمری سیکشن کی جو باتیں ان کو سیکھنی تھی وہ تو سیکھنی ماں کی نگرانی میں درجے کی تعلیم کے لئے نکلنا پڑتا ہے اور یہ طے ہے اعلی درجے کی تعلیم کے لئے گھر کی قربانی ماحول کی قربانی آسائش کی قربانی آرام کی قربانی دینا پڑے گا بغیر دیئے کہ اعلی درجے کی تعلیم آ ہی نہیں سکتی چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو ماں نے سوچا کہ میرے بچے کو میں دور اگر بھیجوں گی تو میرا بچہ حافظ بنے گا عالم بنے گا لوگوں کا دعی بنے گا دین کی دعوت دینے والا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے والا ہوگا اب فکر ہوئی کہ اپنے بچے کو کسی جگہ بھیجوں کہاں بھیجے کس کے ساتھ بھیجے دور دراز کے علاقوں میں مدرسے تو ہیں مگر ان جگہوں پہ میرے بچے کو پہنچائے گا کون سوچتی رہی دل میں اللہ نے ڈالا قافلے جاتے رہتے ہیں قافلوں کے حوالے کر دو اللہ پر بھروسہ کر لو اس لئے کہ بھروسے کے قابل صرف اللہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ایمان والے چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ماں نے بھروسہ کیا انتظار میں رہی کہ کسی دن کوئی قافلہ گزرے تو قافلے کے حوالے کر دو معلوم وہ ہے قافلہ فلان جگہ سے آ رہا ہے فلان جگہ جا رہا ہے جس جگہ جا رہا تھا وہ قافلہ اس جگہ پر مدارس کی بہتات تھی بہت سارے مدارس تھے علماء تھے فضلہ تھے اللہ والے تھے ان کی تربیت میں اگر میرا بچہ پڑھ لے گا تو وہ بچے کے اندر اچھی صفات اچھی عادتیں اچھی اخلاق اچھے کردار آئیں گے اس ارادے سے اس قافلے کا انتظار کر دی رہی یہاں تک کہ قافلہ آ گیا سامان جو ضروری تیار کرنا تھا تیار کر دیا دو چار جوڑ ان کی جو کپڑے تھے سلوائی کی ضرورت تھی سلوہ دیا صاف دھونی کی ضرورت تھی دھلوا دیا اور اس کے بعد ایک کرتے کے اندر بغل کے کسی حصے کے اندر چھوٹا سا ایک جیب بنایا اس جیب کے اندر وہ کچھ اشرفیاں اس کے اندر رکھ دیں اور اس کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا یہ ضرورت پر استعمال کر لینا اس کو اندر چھپائے رکھتی ہو اور اس کے بعد بچے سے کہا بیٹا دیکھو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے تم کو بہت ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لینا ہے اس ارادے سے بھیج رہی ہوں دلچسپی سے پڑنا اور بیٹا یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا بس اتنی بات اپنی اولاد اپنے لخت جگر اپنے نور نظر کو وسیعت کی اور اس کے بعد بھیج دیا قافلے کے اندر جوڑ دیا قافلے والوں نے بچے کو قبول کر لیا اور اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا گیلان کے علاقے سے دور دراز کے علاقے میں نکلا راستے میں گیا چلتے چلتے قافلے چونکہ سواریاں تیز رفتار سواریاں نہیں تھی اوٹ تھے گھوڑے تھے گدھے تھے اس کے اوپر سواریاں ہوتی تھی تو اب سواری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی درمیانی چال سے چلیں دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے چلیں اس کے بعد پڑاو ڈالیں دو گھنٹے چار گھنٹے چلیں پھر پڑاو ڈالیں اس طرح سے کئی دن کے بعد وہ سفر طے ہوتا تھا ایک جگہ یہ لوگ جنگل میں رو گئے گھنٹوں نے دیکھا کہ ایک مالدار علاقے سے ایک قافلہ جا رہا ہے اور تاجیروں کا قافلہ ہے اس کے اندر یقین ہے اگر اس کو لوٹا جائے تو بہت کچھ مل سکتا ہے قافلے والے آگئے قافلے والوں کے پاس گھنٹے بھی پہنچ گئے لوٹے رہے اور پہنچنے کے بعد سب کو گھیر لیا اور کہا کہ بغیر کسی چون چورا کے بغیر کسی آواز کے جو کچھ ہے وہ سیلنڈر کر دیا جائے دے دیا جائے تو بخشے جائیں گے ورنہ کسی کو نہیں چھوڑے گے سب نے کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دے دیا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ یہ ہاتھ باندے ہوئے ٹھہرے لیں کچھ امیان تمہارے پاس کیا ہے کہنے لگے میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں جیب تلاش کیا گیا نہیں ملا ان کا بیگ تلاش کیا گیا نہیں ملا غنوں کا جو سردار تھا اس نے کہا میاں کیا مزاق کرتے ہو فرمایا کہ مزاق نہیں ہاں ہے پھر کہاں ہے تو نکالا مانے جو جیب سلہ تھا چھوٹا سا وہ جیب کھول کر دکھائے بڑا متاثر ہوا غنڈا حالانکہ غنڈے ان کی طبیعت کے اندر شرافت نہیں ہوتی جو مل گیا مال غنیمت دیلے بے رحم ایسے ہوتے ہیں اگر اس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتے تھے اس لئے اس کا دل بالکل نرم پڑ گیا کہنے لگا بیٹا کون ہو تم انہوں نے اپنا نام بتایا کہاں کے رہنے والے ہو اپنے علاقے کا بتایا پوچھا تمہاری ماں کونے ماں کے بارے میں بتایا بڑا متاثر تھا اس لئے پوچھنے لگا بیٹا یہ چیز تو چھپی ہوئی تھی اس کو کیوں ظاہر کر دیا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ماں کے الفاظ نقل کر دی کہنے لگے کہ امہ نے مجھے رفصت کرتے وقت میں کہا تھا کہ بیٹا کوئی مسئیبت آ جائے جھوٹ ہرگیز نہ بولنا بس میں نے ماں کی بات پر عمل کر لیا اور میں نے سچ کہہ دیا اتنا متاثر ہوا وہ غنوں کا سردار خود بھی توبہ کیا اور اپنے سارے لوگوں کو دعوت دینے لگا دیکھو اللہ کو مان لو توبہ کر لو اسی میں نجات ہے کہ کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ ہے یہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ہو گئے اور ہم لوگ ڈرتے نہیں توبہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو استعمال فرمایا ہم لوگ ایسی کریں پڑھائیں کچھ بھی انجینئر بنائیں ڈاکٹر بنائیں سینٹس بنائیں اور کچھ بنائیں مگر بچوں کی تربیت اسلامی ہونا چاہیے بچپن سے بچوں کو سکھائیں چھوٹے چھوٹے جملے قرآن کی آیتیں سکھائیں اعوذ باللہ بسم اللہ اچھا پڑھائیں اچھی تربیت کریں بڑوں سے کیسے ملیں چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں یہ ساری باتیں ماباپ سکھانے کے ہیں اب مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے زبانی محبت کے دعوے تو ضرور کرتے ہیں مگر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش کے بعد کے جو عجیب غریب واقعات ہوئے تربیت کے لیے ان کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے جوانی انہوں نے کیسے گزاری بڑھا پا انہوں نے کیسے گزارا یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو معلوم ہی نہیں ہیں اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے جمعہ کے دن اگر مسجد میں بیان ہوتا ہے تو جمعہ کے دن بہت کم لوگ مسجد کو بیان کے وقت میں آتے ہیں زیادہ تر لوگ خطبے کے دوران آتے ہیں اور مابقیہ جتنے لوگ ہیں وہ سب نماز کے وقت میں آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے کب وقت نکالیں گے اور یاد رکھیں دین سیکھنا پڑے گا بغیر دین سیکھے کے دین ہرگز نہیں آسکتا اللہ تعالی نے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے یا صحابہ تابعین تبعی تابعین اولیاء اللہ کے ذریعے امت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ قربانی دینا پڑے گا اپنے لیے کچھ قربانیاں قبول کرنا پڑے گا اور دین سیکھنے کے لیے جستجو اور محنت کرنا پڑے گا محنت اور جستجو کریں گے اللہ تعالی راستے کھولیں گے دین سہل اور آسان ہے بشرتے کے دین کو سیکھا جائے اگر سیکھیں گے نہیں تو دین مشکل معلوم ہوگا اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر دین بہت آسان ہے کب؟ جبکہ اس کو آسانی کے راستے سے لیا جائے سیکھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے اس لئے دوستو میری درخواست ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو واقعات ہیں ان واقعات سے سبق حاصل کیا جائے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی زندگی کے اندر ان کے واقعات کی روشنی میں خود اپنی تربیت اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی اپنی بہواؤں کی اور اپنی بیٹیوں کی اپنے داماداؤں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے حق تعالی جل شاہ نحو سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو محبوب سبحانی قطوب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعالیمات کے مطابق اسلام پر چلنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت مقدر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين